بھارت کے زیادہ تر شہروں میں کووڈ کے بڑھتے معاملوں کی وجہ سے اب آپ نہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ کرسماس منا پائیں گے اور نہ ہی نئے سال کی پارٹی کر پائیں گے ڈلی سمیت دیش کے کئی بڑے شہروں میں کرسماس اور نئے سال کی پارٹی پر اب روک لگا دی گئی ہے شادیوں میں بھی آپ دو سو سے زیادہ مہمانوں کو نہیں بلا سکتے اور ہو سکتا ہے اب یہ سیما اور بھی کم کر دی جائے لیکن اگر آپ چناوی ریلی کر رہے ہیں تو اس میں آپ دو سو کیا دو لاکھ لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ بینہ دونوں ویکسین ڈوز کے کسی مال یا سرکاری دفتر میں نہیں جا سکتے لیکن اگر آپ چناوی ریلی میں جاتے ہیں تو نہ تو آپ سے کوئی ماسک کے بارے میں پوچھے گا اور نہ ہی ویکسین کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بڑی پارٹی کرنی ہے یا آپ شادی میں اب بھی ہزاروں لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک نیتا گھوشت کر دیجئے اور اپنے کارکرم میں اپنے کارکرم کو چناوی ریلی گھوشت کر دیجئے ایسا کر کے آپ جتنے چاہے اتنے لوگوں کو بھولا سکتے ہیں پچھلے دو سالوں میں کووڈ نے ہماری زندگی کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا ہے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں عدالتوں میں سنوائی آن لائن ہو رہی ہے سکولوں میں آن لائن کلاسز چل رہی ہیں جنم اور مرتیو کے بعد کے ریتی ریواز بھی آن لائن ہو رہے ہیں اور آئی پیل اور اولمپک جیسے کھیلوں کا آئیو جن بھی بینہ درشکوں کے ہو رہا ہے فلمیں تھیٹر کی جگہ اوٹی ٹی پر ریلیز ہو رہی ہیں لیکن ایک شطر ایسا ہے جہاں کووڈ کا رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا ہے اور وہ ہے راج نیتی اور ہمارے نیتا اب بھی چناؤ پہلے کی طرح ہو رہے ہیں ووٹنگ پہلے کی طرح ہو رہی ہے چناؤ پرچار پہلے کی طرح ہو رہا ہے اور نیتاؤں کا رویہ بھی پہلے جیسا ہی ہے اومیکرون کے خطرے کی وجہ سے دلی میں کرسماس اور نئے سال کے جشن پر اب پابندی لگا دی گئی ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ دلی میں اب اومیکرون کی وجہ سے نہ تو آپ کرسماس کی پارٹی کر پائیں گے اور نہ ہی نئے سال کا جشن منا پائیں گے اور شادی اور انیہ سماروں میں بھی دو سو سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے دلی میں یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ چھ مہینوں کے بعد یہاں ایک دن میں کرونا کے سب سے زیادہ ایک سو پچیس نئے ماملے ملے ہیں اور اومیکرون سے سنکرمت مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھ کر اب یہاں پر ستاون ہو گئی ہے ففٹی سیون چنتا کی بات یہ ہے کہ دلی کے اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سنکرمت پائے گئے ہر پانچ میں سے ایک یاتری اومیکرون سے انفیکٹڈ ملا ہے جس نے دلی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے دلی کی طرح بینگلورو میں بھی نئے سال پر اب لوگ پارٹی نہیں کر پائیں گے بینگلورو میں یہ پابندی تیس دسمبر سے لے کر دو جنوری کے بیچ لاغو رہے گی چیننائی میں نئے سال کے موقع پر مرینہ اور دوسرے بیچیز پر اب بھیڑ کے جھٹنے پر پرتبند لگ جائے گا جبکہ اڑیشا کی راجدانی بھومنیشور میں سارو جانک جگہوں پر ہونے والے تمام کارکروموں پر روخ لگا دی گئی ہے ہوتیلز اور ریسٹرونز پر بھی یہ پابندیاں لاغو رہیں گی کول ملا کر کہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے دوسرے شہروں اور دوسرے راجیوں میں بھی اب آنے والے دنوں میں اسی طرح کے پرتبند لگا دیے جائیں اور اگر آپ نے بھی کرسماس یا نئے سال کو لے کر کوئی نئے اپنا پلان بنایا ہوا ہے یوجنا بنائی ہوئی ہے اور آپ کہیں باہر پارٹی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ ایسا نہ کر پائیں ہم بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ ابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب دھیرے دھیرے ستھی بگڑ رہی ہے حالانکہ آپ ہمارے دیش کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ بازار کی تصویریں آپ دیکھئے دلی کے سروجی نگر بازار کی تصویریں ہیں آپ کی سکرین پر اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ابھی کوئی چنتہ نہیں ہے بھارت ہی نہیں دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں کوویڈ کی وجہ سے اب کرسماس اور نئے سال کی پارٹی پر پابندیاں لگ گئی ہیں آپ ان دیشوں کو اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں ان میں یورپ کے بہت سارے دیش ہیں برٹین ہے افریقی دیش ہیں آسٹریلیا ہے اور نیوزیلینڈ میں بھی اب نیموں میں بہت سکتی کر دی گئی ہے یعنی پوری دنیا اب ایک بار پھر سے کوویڈ کو لے کر ایک نئی لڑائی لڑنے کی تیاری کر رہی ہے ایک ادھیان کے مطابق پچھلے دو ورشوں میں پوری دنیا میں سات ہزار سے زیادہ بار ایسا ہوا جب کورونا کی وجہ سے عام لوگوں پر یا تو لوگ ڈاؤن لگا یا دوسری پابندیاں لگا دی گئی اکیلے بھارت میں مارچ دوہزار بیس سے نومبر دوہزار اکیس کے بیچ الگ الگ راجوں میں چھے سو سے زیادہ بار عام لوگوں کو پرتبندوں کے بیچ رہنا پڑا اور ہمیں لگتا ہے کہ اب تو بہت سارے لوگ ان پابندیوں کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں اب یہ سب کچھ بہت سامانی ایسا لگنے لگا ہوگا زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی ہے اور ہم نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے لیکن یہاں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اومیکرون سے آپ کو ڈرہ نہیں رہے ہیں اور اس بار ڈرنے سے کام بھی نہیں چلے گا تو اس بار آپ کو کووڈ کا سامنا اومیکرون کا سامنا ایک نئی طریقے سے کرنا ہے جیسا آپ نے فرسٹ ویو میں پہلی لہر میں کیا تھا ویسا نہیں جیسا دوسری لہر میں کیا تھا ویسا نہیں اب آپ کو صرف یہ مان کے چلنا ہے کہ یہ ایک فلو ہے اور کسی بھی فلو کا سامنا آپ کیسے کرتے ہیں کسی بھی ایسی بیماری کا سامنا آپ کیسے کرتے ہیں جو کئی بار پورے سال میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتی ہے ایسا تو نہیں کہ ایسی کوئی دوسری بیماریاں ہم نے پہلے دیکھی نہیں جو اتنے بڑے سنکھا میں لوگوں کی جان لیتی ہیں اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے صرف احتیاط برتنی ہے باقی کی بیماریوں کے لیے آپ جو احتیاط برتتے ہیں جب آپ کو تھنڈ لگ جاتی ہے خانسی ہوتی ہے زکام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کیا احتیاط برتتے ہیں آپ بہت سارے احتیاط برتتے ہیں آپ یا تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو دوائی لے لیتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ تھنڈ میں باہر نہ نکلیں اور آپ کو یہ انفیکشن نہ لگے بس ویسے ہی احتیاط آپ کو اس بار کوویڈ کو لے کر بھی رکھنا ہے اپنا ماسک ہمیشہ لگا کر رکھنا ہے ہاتھوں کو سینٹائز کر کے رکھنا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے آپ کو آگے کی زندگی بیتانی ہے اس میں نہ تو آپ کو دفتر سے چھٹی کرنے کی ضرورت ہے نہ دکان بند کرنے کی ضرورت ہے نہ ویفسائے بند کرنے کی ضرورت ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں لیکن ساوڈھانی کے ساتھ اور یہ مان کر چلیں کہ ابھی سیلیبریشن کا سمیں نہیں آیا ہے اس لیے چاہے کرسماس ہو یا نایہ سال سیلیبریشن سے تھوڑا سا دور رہی ہے پچھلے دو ورشوں میں کوویڈ نے جنم سے لے کر مرتیو تک ہر چیز کے ریتی روازوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے آج لوگ کوویڈ کی وجہ سے ورک فروم ہوم کر رہے ہیں فلمیں سینیما ہالز کی جگہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر ریلیز ہو رہی ہیں بچے سکول کی جگہ آن لائن کلاسز کر رہے ہیں سکول میں جانے کی بجائے اپنے گھروں میں رہ کر پڑھائی کر رہے ہیں ویوا کی پرمپرہیں بدل گئی ہیں اب آپ اتنے مہمان بھی نہیں بلا سکتے اس کے علاوہ مرتیو کے بعد کے ریتی رواز بھی آپ نے دیکھا ہوگا بدل گئے ہیں عدالتوں میں جو سنوائی ہوتی ہیں وہ بھی آن لائن ہو رہی ہیں اور اولمپک اور آئی پی ایل جیسے جو ٹارنمنٹس ہیں کھیل ہیں ان کا آئیوجن بھی اب کھالی سٹیڈیمز میں ہو رہا ہے وہاں درشکوں کو نہیں بلائے جاتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کرونا کے بعد آپ کا جیون بھی پوری طرح سے بدل گیا ہے شروعات میں جو چیزیں بڑی عجیب سی لگتی تھیں اب ہم نے ان کی عادت ڈال لی ہے اور سب سے زیادہ جو پرباوت اگر کچھ ہوا ہے اس کوویڈ کی وجہ سے تو وہ ہے ایک عام آدمی کا جیون صبح سے لے کر رات تک آپ اپنے جیون میں آنے والے بدلاؤں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دو سال میں تو آپ کا جیون بلکل بدل چکا ہے اور اب دھیرے دھیرے اس نئے جیون کی عادت پڑ رہی ہے اس قید کی عادت پڑ رہی ہے ان پابندیوں کی عادت پڑ رہی ہے لوگ ڈال کی عادت پڑ رہی ہے لوگ اور ہر روز یہ لمبے لمبے لیکچر جو دیے جاتے ہیں کبھی ڈاکٹر دیتے ہیں کبھی باقی کے جو گیانی لوگ ہیں وہ دیتے ہیں کہ کیسے بچنا ہے اس کی بھی عادت پڑ چکی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اور ایک کشتر ایسا ہے جس میں کووڈ کے باوجود ان دو سالوں میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا ہے اور وہ ہے راج نیتی کا کشتر پچھلے دو ورشوں میں نہ تو چناؤ بدلے ہیں نہ چناؤ رد ہوئے ہیں نہ چناؤ کی پرکریا بدلی ہے ووٹنگ بھی پہلے جیسی ہوتی ہے اور چناؤ پرچار بھی پہلے کی طرح ہی ہو رہا ہے اور نیتاؤں کی ریلیوں کے طور طریقے بھی ذرا بھی نہیں بدلے ہیں اس سمیں اتر پردیش کے ودھان سبا چناؤں کے لیے بڑے پیمانے پر چناؤ پرچار چل رہا ہے سبھی پارٹیاں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جھٹا کر ریلیاں کر رہی ہیں کئی جگہ تو لاکھوں لوگ بھی آ جاتے ہیں لیکن ان ریلیوں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی پابندی نہیں ہے ان ریلیوں میں آپ بینا ماسکے جا سکتے ہیں ان ریلیوں میں اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروایا ہے ویکسین نہیں لی ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں ان ریلیوں میں اگر آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کرنا تو آپ کو پوری چھوٹ دی جاتی ہے بھارت میں پچھلے دو سال میں راج ستر پر چالیس سے زیادہ چناؤ ہو چکے ہیں اور اگلے سال کا کلینڈر بھی چناؤی تاریخوں سے بلکل فل ہے ورش دوہزار بائیس میں سات راجے اتر پردیش گوہ پنجاب اتراخند ہیماچل پردیش گجرات اور منیپور میں ویدھان سبا کے چناؤ ہوں گے اس دوران اگر ان راجوں میں کورونا کے معاملے بڑھتے بھی ہیں تب بھی ہمیں نہیں لگتا کہ چناؤوں کو رد کیا جائے گا یا پھر چناؤ کی پرکریہ میں ذرا بھی کوئی بدلاؤ کیا جائے گا درباگے کی بات یہ ہے کہ آج کسی بھی شادی کے سماروں میں آپ دو سو سے زیادہ مہمانوں کو نہیں بلا سکتے لیکن چناؤی ریلی میں آپ دو لاکھ لوگوں کو بھی ایک جگہ اکھٹا کر سکتے ہیں آپ کسی ریسٹورنٹ میں یا پب میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ پارٹی نہیں کر سکتے لیکن چناؤی ریلی میں پچاس ہزار لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں آپ بنا ماسک اور ویکسینیشن کے اب بہت سارے شاپنگ مالز میں تھیٹرز میں دکانوں میں سرکاری دفتروں میں جا نہیں سکتے لیکن آپ نیتاؤں کی ریلیوں میں بنا ماسک کے آسانی سے جا سکتے ہیں بنا ویکسینیشن کے آسانی سے جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی پوچھتاچ نہیں کی جائے گی یعنی ستھتی ایسی ہو گئی ہے کہ آج اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی کا آیوجن ہو رہا ہو اگر آپ اس شادی میں لوگوں کو یہ کہہ کر بلاتے ہیں کہ آپ ایک چناوی ریلی کا آیوجن کر رہے ہیں تو آپ پھر کتنے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہمارے گھر میں شادی ہے تو دو سو لوگوں کو بلا پائیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کر رہے ہیں تو شاید پچاس لوگوں کو بھی مشکل سے بلا پائیں گے لیکن اگر آپ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں ہزاروں لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کو بس ایک کام کرنا ہے اپنے آپ کو ایک نیتہ گوشت کر دیجئے اور آپ کے گھر میں جو بھی سمارو ہونے والا ہے یا جو بھی پارٹی آپ کرنے والے ہیں اسے چناوی ریلی کا نام دے دیجئے اور پھر دیکھئے پھر آپ دو سو نہیں دو ہزار لوگوں کو بلا سکتے ہیں دو لاکھ لوگوں کو بلا سکتے ہیں کوئی نہیں پوچھے گا اور نہ ہی آپ سے کوئی یہ کہے گا کہ ماسک پہنا ہے یا نہیں نہ ہی کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ ویکسینیشن ہوا ہے یا نہیں تو یہ کتنا بڑا ویرودہ بھاس اس دیش میں ابھی چل رہا ہے کہ آپ نے عام ناغریکوں کو لاک ڈاؤن میں بند کر کے رکھا ہے ان پر پابندیوں پر پابندیاں آپ نے لگا کر رکھی ہیں یہاں تک کی بچوں پر بھی پابندیاں لگا کر رکھی ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں ورک فرم ہوم کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کر رہے ہیں اور آن لائن سنوائی ہو رہی ہیں بزنس موڈل پوری طرح سے بدل چکے ہیں جو لوگ اپنے ویفسائے میں ہیں دکاندار پریشان ہے کہ لوگ ان کے دکان میں نہیں آتے کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں لیکن آپ چناوی ریلیوں پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے چناو پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے چناو پرچار پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے چناوی ریلیوں میں کسی بھی طرح کا کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے تو ایک ہی دیش میں یہ دو قانون کیسے چلیں گے حالانکہ یہ بات ہم صرف بھارت کے لیے نہیں کہہ رہے پوری دنیا میں راجنیتی ہی ایک اکیلہ ایسا کشتر ہے جس میں کوئی بدلہب نہیں ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیتا چاہے کہیں کہ بھی ہوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں پوری دنیا کے نیتا ایک جیسے ہیں پچھلے دو ورشوں میں جب سے کورونا آیا تب سے دنیا کے ایک سو چھالیس دیشوں میں چناو ہو چکے ہیں ان میں سے ایک سو چوبیس دیش ایسے ہیں جہاں راشتری اور راجستر کے چناو ہوئے ہیں یعنی راشپتی، پردھان منتری، مکھے منتری اور گورنر پد کے لیے چناو ہوئے ہیں اور ان چناووں میں نیتاؤں نے بھیڑ کے بیچ جم کر ریلیاں کی ہیں اور اس وجہ سے ان دیشوں میں کورونا کے معاملے بھی بڑے ہیں ادھارن کے لیے امریکہ میں پچھلے سال راشپتی کے چناو ہوئے اور ان چناووں کی وجہ سے وہاں کورونا کا زبردست وزپوٹ ہوا لیکن اس کے باوجود وہاں کی راجنیتی نہیں بدلی اور ان دیشوں نے نہ ہی اپنے آج چناووں کو ٹالہ نہ ہی رد کیا اب آپ سوچئے ہر چیز رد ہو رہی ہے ہر چیز لوگ ڈاؤن میں جا رہی ہے شادیاں رد ہو رہی ہیں بڑے بڑے سماروں رد ہو رہے ہیں پارٹیاں رد ہو رہی ہیں کانفرنسز رد ہو رہے ہیں لوگ دفتر نہیں جا پا رہے ہیں لیکن چناو رد نہیں ہو رہی ایسا کیا ہے کہ یہ جو چناو ہیں یہ زندگی سے بھی زیادہ مہتپون ہو گئے ہیں ایسا کیا ہے ان چناووں میں کہ ہمارے دیش کے نیتا اور دنیا بھر کے نیتاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ چاہے لوگ مر جائیں چاہے لوگوں کو اور زیادہ سنکرمن ہو جائے لیکن چناو نہیں رکھے گا ساؤتھ کوریا منگولیا سنگاپور شرلنکا اور کرویشیا میں بھی سنکرمن کے معاملے بڑھنے کے باوجود چناو کروائے گئے اور جب لوگ اس بیماری سے مارے گئے تو ان نیتاؤں نے اس کی نیتک ذمہ داری بھی نہیں لی بلکہ یہ نیتا ذمہ داری کے نام پر یا تو خاموش رہے یا پھر انہوں نے ذمہ داری باقی چیزوں کے اوپر ڈال دی یعنی دنیا نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ کوویڈ میں عام لوگوں کے لیے تو بازار بند ہو سکتے ہیں شادیاں رکھ سکتی ہیں آپ کے انتم سنسکار میں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی نوکری بھی گھر سے ہو سکتی ہے جنم اور مرتیو کے ریتی رواز بدلے جا سکتے ہیں فلمیں سینیما ہال کی جگہ آن لائن ریلیز ہو سکتی ہیں یعنی آپ کے لیے سب کچھ بدلا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے لیکن راجنیتی اور نیتاؤں کے لیے کچھ نہیں رکے گا چاہے کورونا رہے یا نہ رہے راجنیتی ویسے ہی رہے گی جیسے پہلے تھی اور اب سمیں آ گیا ہے نہ صرف بھارت کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے نیتاؤں سے اور اپنی سرکاروں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو پابندیاں ہیں کیا یہ صرف عام جنتا تک ہی سمیت رہیں گی یا نیتا بھی اپنے اوپر کبھی کوئی پابندی لگائیں گے